ایک روایت ہے کہ قیامت میں ایک صدا آئے گی کہ جن جن کا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی حق باقی ہے وہ کھڑے یہ آپ نے توجہ فرمائی قیامت میں صدا آئے گی کہ جن کا حضور پر کوئی حق ہے وہ کھڑے ہو ایک گروہ کھڑا ہو جائے گا ایک گروہ کھڑا ہو جائے گا اور قیامت میں کوئی بھی حرکت کوئی بھی عمل اللہ سبحانہ وآلہ کے ایزن کے بغر نہیں ہو سکتا یعنی اللہ سبحانہ وآلہ کے ایزن سے وہ کھڑے ہو گئے اور اس گروہ کے لئے کہا جائے گا کہ اس کا حضور پر حق ہے اس لئے اللہ سبحانہ وآلہ کہے گا کہ اس گروہ کا میرے حبیب پر اس لئے حق ہے کوئی رسول اللہ پر اپنا حق خود سے نہیں جتا سکتا اللہ سبحانہ وآلہ جائے خود کہے تو باتا لگے کہ اس گروہ کا میرے حبیب پر حق اس لئے ہے کہ یہ جب بھی ان کا نام آتا تھا تو ان پر اور ان کے اہلِ بیت پر ساتھ میں درود بیش لیتے ہیں اللہ اکبر درود کی عبادت وہ ہے کہ اللہ سبحانہ وآلہ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کا حق بن گئے رسول اللہ سبحانہ وآلہ علیہ وسلم کہ جب یہ درود بیش دیتے ہیں میرے حبیب پر تو ان کے اہلِ بیت پر ساتھ میں درود بیش دیتے ہیں عبادت ختم نہیں ہوئی اللہ سبحانہ وآلہ کہے گا کہ اب جاؤ اہلِ محشر کے درمیان جس جس نے تم سے کبھی کوئی زندگی میں مہربانی کی ہو اس کا ہاتھ پکڑو اور ساتھ لگے جاؤ جنت میں سبحانہ وآلہ یہ دور لفد ہے روایت میں لے جاؤ اسے جنت میں سبحانہ وآلہ یعنی درود کی عبادت وہ ہے کہ ایک تعلق بنتا ہے آپ کا قلبی طور پر واقعا آپ روحانی طوبہ محسوس کرتے ہیں اور فرمایا کہ جس شخص کہ گناہ اتنے زیادہ ہو کہ وہ قادر نہ ہو کہ اپنے گناہوں کی معافی مام سکے اسے چاہیے کہ مجھ پہ قصر سے زیادہ درود بھیجے اللہم صلی علیہ محمد وآلہ محمد جمعہ کے دن سب سے افضل عبادت یعبت لائے گئی ہے سو مرتبہ درود بھیجنے کی خاصت عقید کی گئی ہے امام صادق علیہ السلام انہوں نے بھی اشارت فرمایا ہے کہ مامن عملن فی یوم الجمعہ افضل میں صلی اللہ محمد وآلہ محمد مستحب عمال میں کوئی بھی عمل حضور پر درود بھیجنے زیادہ افضل نہیں ہے جو میکنے لہذا آپ جتنے مستحب عمال کرم سب سے زیادہ افضل عمل ہے حضور مکرم پر درود بھیجنے یہ میں ارس کیا کہ یہ درود کی جو عبادت ہے یہ ہمیں قلبی طور پر جوڑ دیتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نظام کائنات سے اس لئے کہ ہر کائنات کی ایک اکشہ حضور پر درود بھیج رہے ہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی خود حضور پر درود بھیج رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اس درود کو قبول فرمائے اس لئے کہ یہ وہ سلوات ہے جس سے ہماری خلقت کی طہارت ہے زیارت جامعہ کبیرہ میں جب ہم آپ پر درود بھیجتے ہیں تو یہ ہماری خلقت کی پاکیزگی کا اعلان ہے آپ کا درود بھیجنا ہماری خلقت کی پاکیزگی کا اعلان ہے یہ سب کچھ اس ایک درود میں معروف ہے کہ آج اللہ بہجہ سے کسی نے پوچھا کہ مجھے کوئی وزیفہ اور کوئی عمل بتلائیے تو انہوں نے یہ کہا کہ مختلف قسم کی وائٹیمنز ہوتی ہیں دوکٹر صاحب تشریف فرمائے تو وائٹیمن اے بی ہے سی ہے لگ لگ لیکن ایک اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسا ذکر رکھا ہے جس میں ہر قسم کی کوئی ملٹی وائٹیمنز ہوتی ہے وہ ہے درود بھیجنا وہ یہ ہے کہ اس میں ہر قسم کی جو حاجت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے جس میں ہوتی ہے